الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگیم کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے کیا خوش نصیبی ہے کہ غلام درود پڑھے اور آقا تک وہ درود پہنچے گا اور دیگر آحادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ نام کے ساتھ پہچان کے ساتھ بتایا جاتا ہے عرض کیا جاتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ کون ہے خوش نصیب جس نے آپ کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کیا ہے تو مبارک ایام شروع چکے ہیں ذو الحجات الحرام کے درود و سلام کی کسرت کو بھی اپنا معمول بنائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلے آق صلی اللہ تعالیٰ کہتے کہتے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہم اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں آئیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْتٌ مُحْضَرُونَ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے فَلَا يَحْزُونَ كَقَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ سری جھگڑالو ہے وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَانَ وَهِي رَمِيمِ اور ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے جس نے تمہارے لئے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تو باقی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے سُعَدَقُ اللَّهُ الْعَوِينَ جو شراب کی طرح تو نہیں ہیں لیکن انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں سگڑن نوشی ہے گٹکا وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں جو ہمارے مال کو بھی ضائع کرنے والی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو بھی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں جبکہ جو شریعت ہے ہماری پیاری پیارہ اسلام ہے یہ تو ہمیں ایسی خوبصورت رہنمائی دیتا ہے اور دین اور دنیا کے ہر معاملے کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنے اس انداز زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری صحت بھی اچھی رہے ہماری جس کو کہتے ہیں دنیا بھی اچھی رہے اور دین بھی اچھا رہے آخرت بھی اچھی رہے تو ہمارا یہ پیارہ پیارہ دین ہمیں ایسی خوبصورت رہنمائی دیتا ہے تو یوں کہ لیجئے اسی جذبے کے ساتھ ہم نے آج کا یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے حمد کے حوالے سے اگر سبتر بھائی کی طرف چلے اور یہاں فرمائش کچھ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے اشفاق بھائی نے کوئی حمد پڑھی ہے سٹوڈیو کوئی کلام ہے اگر وہ چلے کوئی بھی پھر حمد آپ شامل کر لیں اس کے علاوہ کوئی آصف بھائی کا پڑھا ہوا حج کا سفر ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ اگر یہ شامل کرنا چاہیں آپ کے اپر چائز is yours موسیقی یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آگے میں دیکھنوں آگ سے سکابہ تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آگے میں دیکھنوں آگ سے سکابہ تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آگے میں دیکھنوں آگ سے سکابہ تیرا آگے پہ بولا ہج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میکہ میں دینہ دے دکھا میکہ میں دینہ دے دکھا میکہ میں دینہ دے دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا رکھ سوئے سابا ہاتھ میں زمزم تا جامگو رکھ سوئے سابا ہاتھ میں زمزم تا جامگو پی کر پی کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا مولا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا دے دے توافِ خانہ کعبہ 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 شرب دے دے توافِ خانہ کعبہ 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 شرب فرمائے پورا مودہ فرمائے پورا مودہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا سب اہل خانہ ساتھ میں ہوگا شچر پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا اے کاش اے کاش اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار دیداری شاہِ شنبیاء دیداری شاہِ شنبیاء دیداری شاہِ شنبیاء رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا پھر دوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا پھر دوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا مولا مولی کا مولا علی کا واسطہ مولا علی کا راستہ یا رب مصطفیٰ 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 تو مجھے جھنچ پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے سابا تیرا تمہیں ہوا سابا وی موسطفی ٹھو کیجئے ان کے ا deu حضر میں نیو رب مصطفیٰ رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہولا آنکھ میں دیکھنوں آنکھ سے سابا تیرا مولا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہولا آنکھ سے سابا تیرا آنکھ میں دیکھنوں آنکھ سے سابا تیرا آنکھ میں دیکھنوں آنکھ سے سابا تیرا آنکھ میں دیکھنوں جیسے میں نے شروع میں بھی وضاحت کی تھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اور احکام کے حوالے سے اس میں فرق بھی ہوا کرتا ہے لیکن ہم اس وقت ساری ان چیزوں کے حوالے سے گویا بات کرنا چاہ رہے ہیں جنہیں نورملی نشاور کہا جاتا ہے اور وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور ہمارا پینل آپ کے سامنے موجود ہے خالد امیر اتاری موجود ہیں ویس فیاض اتاری ہمارے غلام علیہ اتاری اور سفتر ازاز ماشاءاللہ کچھ اتدائی طور پر اگر اس حوالے سے آپ فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو ہم کس حوالے سے اگر مضمت اس کی اگر بیان کریں تو اس کو کس طرح لیں یہ بری ہے نہیں کرنا چاہیے یا مضمت پہ قرآن و حدیث سے اگر کچھ آپ بیان کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تُلْقُ بِأَيْدِكُمِ لَتْتَحْلُقَ رشاة فرمایا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اس آیت کا ویسے حکم تو عام ہے اور بہت وسیع ہے لیکن اس میں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو ہر وہ چیز ہر وہ کام جو آپ کے لیے یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب ہو اس سے بچنے کا اسے چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے نشاور جو چیزیں ہیں یہ دھوکے کے سکون سے لے کر انسان کی زندگی کے خاتمے تک کا سبب بن جاتی ہیں ابتدائی طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون ملے گا کوئی پریشانی آگئی ہے یا آج کل نوجوانوں کے اندر تو یہ جو نشے کا استعمال ہے یہ ایک فخریہ طور پر شروع ہو چکا ہے کوئی شیشے کا استعمال کر رہا ہے یا سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو فخر سے کر رہے ہوتے ہیں شاید یہ بہت اچھی اس کو چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ابتداء اگرچہ یوں چھوٹے انداز میں ہوتی ہے لیکن اس کی جو انتہا ہے وہ بہت بری ہوتی ہے اور استعمال کرتے کرتے جیسے گھٹکہ ہو گیا یہ اس طرح کی بعض مظہر صحت چیزیں ہیں جن کی عادت پڑ جاتی ہیں لیکن بعض لوگوں کی عادت پڑ چکی ہے کہ کچھ نہ کچھ چبانا وہ کہتے ہیں ہمارا ذہنی سکون ہی اس کے اندر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم چباتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے موہ میں موجود ہو اور پھر رکھنے کی عادت موہ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بعض لوگ وقار بھئی جب سوتے ہیں اس وقت بھی موہ میں گھٹکہ موہ میں موجود ہے اور سو جاتے ہیں جس کے نقصان پھر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بندے کے بارے میں پتا چلا میں نے اس کو دیکھا بھی وہ موہ میں گھٹکہ کھاتی رہتے تھے اس طرح کی دیگر جو نشاور چیزیں وہ استعمال کرتے رہتے تھے تو اندر کا گال ان کا بلکل ختم ہو چکا تک کیڑے پڑ گئے تھے تو اس کو کاٹ کر آپریشن جو اس کا ہوا ہے نا اس کو کاٹ کر پھر اس بندے کے جسم کے کسی اور عضو سے کھال لے کر یہاں پر لگائیے اور پھر وہ اس کو چھپا کے پھرتا تھا اور اس کی قیفیت اب یہ صرف اس کے لیے نقصان دے نہیں اس کے لیے تو یقیناً ہے پریشانی کا سبب ہے آپریشن اور دیگر ساری چیزیں اس کے گھر والوں کے لیے اس کے بچوں کے لیے یعنی وہ صرف ایک معاشرے کے لیے تو وہ ایک فرد ہے لیکن گھر والوں کے لیے فیملی کے لیے تو سب کچھ وہی ہے نا جی اس نے اس طرح کی چیزیں شروع کرنے کے بعد پھر جو انتہا ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جو معاشرے میں اس کا انداز دیکھا جا رہا ہوتا ہے لوگ دور ہو رہے ہوتے ہیں اور معاشرے میں پھر جو جس طرح برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے وہ تکلیف میں وہ خود بھی آتا ہے اس کے گھر والے اس کے خاندان والے اس کے دوست اباب اس کے قریب اشتہار بھی آتا ہے جی اور جو آپ نے جیسے بات کی کہ یہ ایک سکون بھی بعض اوقات بہت ساری چیہتے ہوتی ہیں کہ ایک فہشان ایک تھوڑا جا ہے وہ کچھ لگیں گے کیا اس کے لئے الفاظ استعمال کریں اور سکون تو سکون نہیں ہوتا بیسیکلی جو یہاں میرے پاس کچھ ریسرچ بغیرہ موجود ہے یہ اس میں نکوٹین جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تمباکو کے اندر اگر ابتدائی طور پر لیں ان چیزوں میں تو وہ سگریٹ سے گویا شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ جب دماغ میں پہنچتا ہے تو دماغ سے کمیکل کچھ اینڈروفین اور ڈروپائن یہ کچھ کمیکلز ہیں وہ خارج ہوتے ہیں تو ایسے کچھ فیل آتا ہے کہ جیسے ہمیں سکون مل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے جتنی دیر تک یہ چیز پیتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں گے تو وہ دماغ یہ سب کرتا رہے گا اور وہ آپ کو ایک آرزی سی فیلنگ ہوگی وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ تب ہی پھر جائے چین اسپوکر بھی ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا تو یہاں اصل میں گویا سکون ہے نہیں سکون جہاں پر ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ حقیقی سکون آپ کو ملنا شروع ہوگا یہ جو سگریٹ کا یا دیگر پھر اس سے آگے چیز بڑھتے چلے آتے ہیں تو وہاں اصل سکون موجود نہیں ہے تو اگر آپ کی طرف چلیں اور اس کو بیان کریں کہ بھئی یہ پھر کیوں یہ پڑھ جاتی ہے لط اور یہ کہاں سے پڑھتی ہے اور کیسے پڑھتی ہے اولاں تو ہم سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ غور کریں کہ دین اسلام کیسا پیارا دین ہے کہ ہر پہلو پہ ہمیں ایک رہنمائی دیتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے اگر حرام ہے تو اس کے نقصانات سامنے آجاتے ہیں پھر الحمدللہ پیارا آپ کا مدنی چینل آپ کی دعوت اسلامی کہ اس مدنی مقصد تحت کہ مجھے اپنی اور سو اور ہی دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ایسے موضوع بھی اس پرگرام میں شامل کیے جاتے ہیں جس سے آپ کی دینی اصلاح ہو اور آپ کی دنیا بھی اچھے انداز میں آپ اس کو لے کر چلیں آپ کی زندگی اچھی ہو لائف اچھی ہو اس پر بھی الحمدللہ ہمارے مدنی چینل میں ہمارے اس پرگرام میں رہنمائی کی جاتی ہے تو آج کا جو موضوع ہے نشاور اشیاء کا استعمال اس میں صحیح صاحب حیرت ہوگی کہ دنیا کا تقریباً 33 فیصد حصہ اگر ہم غور کریں جو ایک ریسرچ کے مطابق 33 فیصد حصہ دنیا کا جو نا وہ سگریٹ نوشی کے اندر اس وقت وہ کر رہا ہے اتنے ساری بڑی تعداد میں یاد رکھیے گا کہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے جی اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں اس سے گھر تباہ و تباہ و برباد ہو جاتے ہیں نوکریاں بندے کی پڑھائی اس کی جو انا ختم ہو جاتی ہے اگر ابتداء اس کی دیکھیں تو یہ بعض افعہ جو انا یہ بورے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلی چیز ہے صحبت اگر بندے کی صحبت اچھی نہیں ہوگی وہاں سے یہ چیزیں زور پکڑتی ہیں اور وہ بندہ جو انا اس لط کی طرف آ جاتا ہے دوسرا اس کے جو نقصانات ہیں اس کا علم نہ ہونا اولاں تو جس طرح آپ نے گفتگو کی یہ شوک شوک کے بندہ جو نا یہ سگریٹ پر نشروع کر دیتا ہے نقصانات اس کے ذہن میں نہیں ہوتے اس سے بندے کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے جو نا دل کی بیماریاں اگر بندہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اور وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کی جو خرشات ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس سے مو کا کینسر ہونے کا جو نا وہ معاملہ جس طرح بتایا ہماری اسلامی بھائی نے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پھیپڑوں میں انفیکشن ہے دل کے امراض ہیں دیگر امراض ہیں اور شگر کا بڑھ جانا ہے بلیٹ پیشر بھی اس سے جو بندہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کے تیس منٹ کے ایک گھنٹے تک اس بندے کا بلیٹ پیشر ہائی ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو دینی حوالے سے بھی اس کو نقصان ہے اسلامی حوالے سے بھی نقصان ہے اور ایک اس کے جو اس کی لائف ہے جو اس کی بوڈی ہے اس میں بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے کہ اس کو بہت سارے امراض جو اس کو جسم میں لگ جاتے ہیں اس کو مو کا کینسر ہو جاتا ہے کسی کو گلے کا کینسر ہو جاتا ہے کسی کو پھیپڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے کسی کا سینہ خراب ہو جاتا ہے اور کیا اس کی وجہ کیا بنتی ہے جو ہم نے گفتگو کی کہ بری صحبت اور پھر اس سے جو اس کو آگے نقصان پہنچنا ہے ان چیزوں کا علم نہ ہونا یہ چیز بھی ہے اور تیسے نمبر پر کہ گھر سے یا والدین کی طرف سے اس بچے کو مطلب تربیت اچھی نہ ہونا یا اس کے حال پہ ہی اس بچے کو چھوڑ دینا کہ بچہ کیا کر رہا ہے کمرے میں کیا کر رہا ہے کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اب باہر جاتا ہے تو وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے ایسی ایک واقعہ ہے ابتدا جو میں نے آپ سے گفتگو کی صحبت ایک بندہ ہے اس نے پورا اپنا واقعہ لکھا ہے وہ اس نے لکھا ہے کہ جب میں میڈل کلاس اس کو پڑھ رہا تھا تو اگزیم اس کے ہونے والے تھے تو ان کی جو گھر تھا اس پہ کچھ دوست جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے پیپروں کی تیاری کرنی ہے سارے دوست وہاں پر خالد بھئی جمع ہو گئے چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ اپنے اگزیم کی مطلب چلا ہے کہ یہ یاد کرنا یہ یاد کرنا صبح یہ آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ ہماری وہ جو بیٹھک تھی جو ہمارے دوستوں کی ایک وہ تھا اس کے اندر ایک ایسا بندہ بھی شامل ہو گیا جس کو یہ لط لگی ہوئی تھی صحیح جو سگریٹ پیتا تھا اب اس نے سگریٹ نکالی اس سے پہلے کہتا ہے ہم اس کو بولتے کہ بھئی یہاں مت پیو ہم لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اب ہوتا ہے بعض افعہ اس نے کیا کرا اس نے سب کو بولنا شروع کر دیا یاد یہ پیو نا بہت اچھی ہے دیکھ مرتبہ پی کے دیکھو آپ کو اتنا مزہ آئے گا آپ سمجھو گے کہ آپ ہوا میں اڑ لے ہو اس میں تو شروع میں ہوتا ہے بھی یہ فری آفر ہوتی ہے فری آفر ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کہ ابتدان تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا لگتا ہے کہ اکیلہ مزا نہیں ہا آئے گا تو دوگر فری اور وہ جب سامنے علی کو عادت پڑھ جاتی ہے پھر تو میرا خیال ہے فری آفشن ختم ہو جاتا ہوگا مسئلہ اس کی برائیوں میں سے آپ ابنا واقعہ کنٹینو کیجئے گا ایک برائی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھ کر پی رہے ہیں اور چار افراد مزید ہیں تو ایک تو براہ راست پی رہا ہے چار پھر توسع سے پی رہے ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو دعا لے رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے تو وہ باقی افراد بھی تو اسی فضا میں سانس لے رہا ہے ایسا ہی ہے تو فضا بھی اس سے ایسی آلود ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں کبھی کسی نے کہیں سموکنگ کی ہو کسی بند کمرے میں اور آپ وہاں داخل ہو جائیں بعض افراد کا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پی رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو جو نہیں پیتے جن کی اس کی عادت نہیں ہے وہ واقعی بہت متاثر ہوتے ہیں اور کوف تو ہوتی ہے لیکن جس کو عادت ہے اس کو تو پھر لتی لگی ہوئی ہے جو آپ نے بات کی خالد بھائی پچیس ملین سالہ نا پچیس ملین لوگ سگریٹ سے مرتے ہیں اللہ اور اس کے اندر بعض لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو پیتے نہیں ہیں جو آپ نے بات کی وہ سگریٹ نہ انہوں نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں وہ خالد دھوئے کی وجہ سے وہ نہ وہ اب وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب وہ سارے دوست جمع ہو گئے جو آپ نے بات کی نہ سگریٹ صاحب کہ وہ بولتے ہیں پیو شروع میں فری آفر ہوتی ہے جب سگریٹ کے بارے ملتا ہے کہ جب شروع شروع میں آئی نا تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے سب کو فری میں پیلائی پیئے 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 جب لوگوں کو اس کی لط لگ گئی کیونکہ اس میں جو نشہ ہوتا ہے نیکوٹین ہوتا ہے وہ پھر آپ کو اندر سے بولتا ہے بار بار آپ نے پینا ہے اس کو تو پھر جب لوگوں کو اس کی عادت لگ گئی تو انہوں نے اس پہ لگا دیا کہ بھئی یہ تو ہے اس کی اتنی اتنی رقم ہے اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ اب اس کے دوست نے کیا کیا ہم اس کو بولتے کہ بھئی یہ آپ روگ دیں اس نے ہمیں آفر کرنا شروع کر دی ایک مرتبہ پیو ٹیک کرو خالی آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ کہتا ہے اس نے ہم سب کو بولا کہ آپ اس کو پییں گے تو سکون آ جائے گا ایکزیم کی ٹینشن ختم ہو جائے گی بڑا اچھا ہے یوں اس نے کر کے کافی ذہن بنایا اس نے کہا میں اکیلا کیوں جاؤں بھائی تم بھی سب اس میں آؤ جس جال کے اندر وہ پھنس رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے اس بندے نے مجھے بھی اس بات کی لط لگا دی اس نے مجھے پہلے ایک سگریٹ دی میں نے پہلے ایک سگریٹ پی کہا کہ ایک سگریٹ پینے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پورا بدن جو نا سر سے اوپر نیچے والا حصہ ہلکا ہو گیا اور میرا سر بھاری ہو گیا اور مجھے ہر چیز عجیب سی نظر آنے لگی اس کا دھوہا تھا وہ میری بوڈی کے اندر گیا تو اس کے جو اثرات تھے وہ میری بوڈی کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوئے سر گھومنے لگا کہا کہ میں نے اپنے جو تھا دوست ہو جو تھا لڑکا اصل میں تو وہ دوست تھا ہی نہیں دوست تو کبھی برے کام پہ نہیں لگا تھا اور وہ جو تھا شامل تو اس نے کہا کہ یہ پہلی سگریٹ ہے جب ہی ایسا ہو رہا ہے دوسری پی ہوگے نا تو صحیح ہوگا پھر تیسری پی ہوگے تو اور مزا ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ میں نے جب ہی دوسری بھی لی تھوڑا صحیح فیل ہوا پھر تیسری چوتی کہا کہ مجھے ایسی عادت پڑھی کہ میں کیونکہ اس وقت وہ سٹوڈنٹ لائف تھی ان کی کہتے کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا تھا اور جو سب سے سستی سگریٹ ملتی تھی وہ میں اسے خرید کر اس کو پیا کرتا تھا وہ کہنے لگا کہ پہلے ایسا ہوا کہ دن میں پانچ سگریٹ پھر آٹھ سگریٹ پھر ایسا ہوا کہ پوری پوری جو ایک سگریٹ کی ڈبی آتی جو پورا ایک پاکٹ آتا ہے وہ ختم کرنے لگیا اتنی شدت کے ساتھ وہ سگریٹ جو بندہ وہ پینے لگیا فکرنے لگا اب زندگی اس کی گزر رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں آفس میں ہوتا کسی رشتدار کے گھر پہ جاتا میں کہیں بھی جاتا تو میں اتنی سگریٹ پینے لگیا کہ میں جہاں بیٹھتا تھا وہاں سے دھوان ایسا ہوتا تھا کہ دھوان کے بادل سارے چھائے ہوئے ہیں اور جہاں مجھے سگریٹ پینے علاو نہیں ہوتا تھا وہاں بیٹھتا نہیں تھا کہہ رہا ہے مجھے ایسی عادت پڑ گئی کہ میں صبح اٹھنے سے لے کے رات کو بستر پہ جانے تک ہر ٹائم سگریٹ پیتا رہتا تھا یہ اس کی اتنی عادت لگیا اب وہ کہتا ہے اس کے نقصانات جو میں نے بات کی کہ بندے کو اندر سے بلکل یہ ختم کر دیتا وہ کہتا ہے میرا سینہ خراب انہیں لگیا خانسی بلغم کہتا ہے میرا جو چہرہ تھا وہ بلکل سو گیا آنکھیں جو نہ آنکھیں جو نہ وہ ریڈ ہو گئی ہارڈ جو نہ بلیک ہو گئے عجیب سی اس کی کنڈیشن ہو گئی ہے اور پور اس سب جگہ وہ مشہور ہو گیا کہ بندہ جو نہ یہ اتنی سگریٹ پیتا ہے کہتا ہے اس وجہ سے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ وہ مسجد سے بھی نماز پڑھ کر جلدی سے اٹھتا تھا کہ وہ مجھے سگریٹ پی نہیں ہے اور کہتا ہے رمضان کے روزوں کے بعد جیسی میں افتاری کرنی ہے تو ڈائریک میں نے سگریٹ پی نہیں ہے اسی اس کو لط لگ گئی تھی اور بندہ کہتا ہے میں اتنا پریشان ہو گیا گھر والے پریشان سب پریشان بیس سال اس بندے کو اس میں ہو گئے تھی بیس سال تک اس کی یہ کنڈیشن تھی اور وہ کہتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اس کا جو بھائی تھا اس کو بھی عادت لگی ہوئی تھی رمضان کی راتوں میں کسی مزید میں وہ رات کے نوافل پڑھ رہے تھے قیام اللیل نے مصروف تھے تو بیش میں تھوڑا سا وقفہ ہوا اب وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسا کرتے ہیں کہ بھار چلتے ہیں اپنے بھائی کو کہا بھار چلتے ہیں اور چل کے ہم ایک سگریٹ پی لیتے ہیں تھوڑا سا انرجی آئی فی دوبارہ آ کے ہم کام کریں ہم شروع جائیں تو اس کے بھائی نے سمجھایا کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں موجود تو ہیں مسجد میں تو ہیں ہم دعا کریں کہ اللہ پاک رمضان کی ان جو یہ راتیں ہیں ان راتوں کے صدقے ہمارے جو بری عادت ہیں ہمیں اس سے نجات دے دے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی اور وہ دینیں اور تقیباً دو سال ہو گئے ہم نے آج تک دوبارہ سگریٹ کو ہاتھ میں لگا بڑی خوبصورت یوں کہ لیجئے واقعہ ہے جو نصیحت کے لیے کہ ایک تو جس طرح عادت پڑتی ہے وہ بھی اس میں پتا چلا اور پھر عادت کہاں لے کر جاتی ہے بہت ساری اس میں باتیں موجود ہیں جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ہم اس پر بات ہی کیوں کر رہے ہیں بھائی مندنی چینل ہے کوئی نماز روزے کی بات کریں ہچکے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساری باتیں ہوں گی لیکن یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو ان عبادتوں میں رکاوٹ پڑتی ہیں بات تو آپ نے کہا وہ افتاری کلنوں کا سگریٹ سے ہوتا ہے چلے وہ بھی روزہ تو رکھ لیا بات تو یسے بھی شاید آپ کو دیکھے ہو ملے ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے کہ بھائی دن پر کھانا پینا تو ٹھیک ہم چھوڑ سکتے پر سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے تو یہ سگریٹ یا اس طرح کی اور بعض چیزیں جو اس کی عادت پڑتی ہے وہ بیسک اس میں وہی ہوتا ہے جب تمباکو آ گیا تمباکو نیکوٹین آ گیا وہ دماغ کو اس کے عادت ہو گئی تو وہ روزہ سے جاتے ہیں دیگر عبادتوں سے جیسے اس وقت میں موجود ہے بھائی اعتقاف میں کون بیٹھے گا وہاں تو اندر نہیں ہے ہماری بیٹھ کے لگ سکتی منڈلی اور اس میں پھر سگریٹ تو وہ اعتقاف سے رہ گئے دیگر عبادتوں سے رہ گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادتوں کے اندر رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوتی ہیں اور پھر جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کینسر ہوتا امیر علی سنت دامت برکاتب العالیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ چالیس سال کا تقریباً شخص ہوگا اس سے بات ہوئی مسخوروں کو اسے کینسر ہو چکا تھا اور وہ آپریشن کروا چکا لیکن اس کو صحت نہیں ملی یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کہ ٹھیک ہے بھائی دوائی ملتی ہے آپ تو آپریشن ہو جاتا ہے یہ علاج ہو رہا ہے وہ علاج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر ہو گیا حضرت علاج فری نہیں ہے جب وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تو پھر لگ پتا جاتا ہے اور پھر اس کے لئے جو مشکتیں جھیلنی پڑتی ہیں اب اگر علاج ہو جاتا ہے تو کیا مطلب میں اپنا سردیوار سے مار دوں کہ ٹھیک ہے بھائی دوکٹر موجود ہیں علاج کر دیں گے ہاں ڈاکٹر ہیں گے وہ تو یہ تو نہیں ہے نا تکلیف تو مجھے ہی پہنچے گی اگر میں سردیوار سے ماروں گا تو وہ جو تکلیف آپ کو ہوگی وہ آپ ہی کو ہوگی کسی کو نہیں ہوگی جب پیسہ خرچ ہوگا وہ آپ کو صحت ملے ضروری نہیں یہ آمیل سننن نے بیان کیا کہ اس نے آپریشن کرائے پر صحت نہیں ملی اور حال یہ تھا کہ بیس سے پچیس جو ہے وہ کھان کھا جاتے تھے اور ساتھ بھی ایک ڈبیا سگرٹ بھی یہ ان کا معمول تھا اور یہ ہوتا ہے بعض تو جنا مو تھوڑی دیر بھی خالی نہ رہا اس میں کئی گھٹکا بیٹا رہے گا کئی مین پوری بیٹی رہ گی ایک طرف کہیں پہ پھر تھوڑی دیر بات سگرٹ آ جائے گی اور یہ جو ہے وہ سارا اور پھر جو ہے وہ اس کو کینسر ہوا مسئولوں کا اور صحت نہیں ملی آپ نے میرے لسنن نے پھر اس سے پوچھا کہ اب پان سگرٹ کا استعمال کرتے نہیں کرتے پھر وہ کانوں کو اس نے تو میری زندگی برباد کر دی تو یہ ہو بعض کو ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو کیسے پتا کچھ نہیں ہوتا یہ میرے جاننے والے تو ان کے والد صاحب کو وہی تھا سگرٹ کا معاملہ تھا ان کو کینسر اب جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ تو آپ جب تک سمجھیں گے نہیں کہ یہ نقصان دے اور پھر دوسری ایک بات جیسے وہ آپ نے بیان کیا کہ پچیس لاکھ لوگ اس سالانہ اس سگرٹ کی وجہ سے مرتے اب یہ اب ظاہر ہے پھر مرنے کے بعد اللہ آپ کو زندگی دے پھر ہم آپ کو کیسے بتائیں گے کہ یہ سگرٹ آپ نے پی تھی اس کی وجہ سے اور ابارال موت اپنی جگہ برہت ہے لیکن اس کے لیے جیسا ہمیں بیان بھی کیا گیا کہ اپنے ہاتھ تو ہلاکت میں نہ ڈالو ایسے اسباب تو نہ جمع کیے جائیں خود سے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ ہلاکت میں پہنچے اور اسی طریقے سے کہ ایک بات خالد بھائی کی طرف بھی اس کو لے کر آ جائیں کہ اس میں جتنی ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے بہت ساری خرابیاں یہ سب اپنی جگہ اور پھر جو وہ بجٹ کے حوالے سے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس پہ اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اور جیسا بھی یہ بات ہوئی اس واقعے میں آپ پچیس پان لگائیں اس کا ریٹ اور بلکہ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئے اور میں نے حساب خود بھی کیا اور ان سے بھی کہ یہ آپ دن کے کتنے خرچ ہو جاتے ہوگی کتنے پی لیتے ہیں میں بتایا بھائی اتنی پی لیتے ہیں بھائی اچھا صرف سگریٹ والے کا حساب تو یوں کہہ لے حالد بھائی یا سگریٹ ساتھ میں پان اور وہ کیا کیا ہوتا ہے گھٹکا وغیرہ وہ بھی تو کم سے کم سو روپے والے تھے کہ دن میں سو روپے پر خرچ ہو جاتے ہیں ورنہ دو سو روپے تو بالکل نورمل ہے اب میں نے کہا اچھا تو وہ حساب لگائیں بھائی یہ تیس دن کے کتنے ہوگا ہے تو سو والے کے بن گئے تین ہزار اور دو سو والے کے بن گئے چھ ہزار میں نے کہا چھ ہزار اور یہ بہت کم ہے ورنہ نو ہزار دس ہزار کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ایک دن کا جو یہ بھائی استعمال ہے اس میں پھر لنگر کا سلسلہ بھی چل رہا ہے پھر تو لنگر بہت ہی چل رہا ہوتا ہے اس کا معاف کریں لنگر کا مراد مدرین چینل کے ناظرین کے لیے میں ارز کر دوں کہ ان کے اس طرح کوئی کام کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی چیز کھانے کے لیے کھانی جائے تو اس کو غیبی ہاتھ کہوں کہ میں کیا کہوں بہرحال کچھ لوگ ہیں وہ بس ان کا ہاتھ نمودار ہو جائے گا کہا جاتے ہیں اپنی جیب سے اس طرح میں سے کوئی چیز سکھالتے ہیں جو ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے جو آپ کی چیزوں کو اچھک لیتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایک تو وہ ہے جو بندہ چھپ چھپا کر اکیلے کھا رہا ہے اور اس میں اس کا بجٹ کم ہے لیکن بعض افراد تو اس طرح سے ہوتے ہیں وہ والا غیبی پاؤں تو اچھا ہے جو آپ نے جان کیا یہ والا ہاتھ جائی اچھا نہیں اور پھر جو خرچے کی بات اگر آپ گوشت کا حساب لگاؤ تو ابھی مہنگا ہوگئے بھی چودہ سو روپے بارہ سو مل رہا ہے تو بغیر ہٹی والا آپ سوچو یہ چھے ہزار میں یا نو ہزار میں کتنے کلو گوشت آ جائے گا بعض اوقات جب نٹس کی بات ہوتی ہے کہ بادام کھائیں پستے کھائیں چلگوزے کھائیں بڑے مہنگے بھائی نو ہزار میں تو اچھے خاصے آ جائیں گے خالد بھائی ایسے ہی ہے یہ آپ بھی کھائیں گے گھر والے بھی کھائیں گے اچھا پھر مہنگائی کرونا اپنی جگہ سب روتے ہیں آپ بھی مدنی چنہ کی ناظرین غور کیجئے گا یہ اگر اس انداز سے سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کئی لوگ یوں ہی سوچ کے پیچھے ہڑ جائیں آپ روز کا خرچہ سو روپے اچھا ہے اس پر نکالتے ہوئے بھاری نہیں پڑھ رہا ہوتے جب میں پیسے ہیں سو روپے کا لے لیا دیگر سو روپے کا لے لیا لیکن آپ پورے مہینے کا تو خرچہ نکالیں آپ کو تو بیٹھے بیٹھا ہے چھ ہزار روپے تو چھ ہزار روپے آپ کی کیا سیلی ایک تعداد ہوتی ہے سیلی بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پیتیس ہزار ایسی ہوتی ہے اور جس کی زیادہ ہے تو پھر اس کے خرچے تو اتنے آپ کے پیسے بچ جائیں گے سوچیں نو ہزار روپے مہینے کے آپ کے بچ رہیں نو ہزار روپے میں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ لے سکتے ہیں ہر مہینے نو ہزار پھر سال کا آپ لگائیں گے تو کتنا پیسہ بند رہا ہے تو اس کی کوئی بیس ہی ڈال لیں بیس ہی نہیں ڈالتے تو ویسے ہی مہینے کے لیے جو ہے آپ کوئی پھل لے کر آ جائیں کتنی صحت واری چیزیں مل سکتی ہیں نو ہزار چھ ہزار یہ بالکل معمولی رقم ہے حساب میں تو اس پر اگر فضول خرچی بھی اس کے زمین میں بات کر لیں بالکل اصل میں یوں ہے کہ لوگنا اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے حساب سے کونشیس ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے خوبصورت نظر آنا ہے اللہ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو آپ بہت ساری چیزوں سے ڈرائیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان کو فرق نہیں پڑے گا کوئی ان کو کہو یار آپ اتنے اچھے لگتے ہو نا یہ کام کرو گے نا یہ چہرے کا حسن آپ کے جاتا رہے گا اس کو بات چوٹ کرے گی ایسے ہی بعض لوگ دانتوں کے حوالے سے بڑے کونشیس ہوتے ہیں اور آپ کے دانتنا بلکل گندے ہو جائیں گے یہ یوز کریں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو سیف زون میں لے کر آتے ہیں کہ نہیں یہ چیز آوائٹ کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ ہی ایسے آتی ہے بچے گا کیا اور ملے گا کیا جب یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر بندہ دیکھیں کہ یہ چیزیں بچ جائیں گے ماشاءاللہ وکر بھائی نے مکمل ہی تقریبا بجٹ بران کر دیا ہے بات ہوئی اس لیے اور اس کا فائدہ ہے آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت ہمارے لئے لے کر آئے وکر بھائی علم نے بیان کیا کہ شریعت جو ہے بنیادی طور پر اس کے جو مقاصر بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ شریعت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے دین کی حفاظت کرے آپ کو گناہ انہیں سے بچائے دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ آپ کے عقل کی حفاظت کرے یعنی آپ کو ان کاموں سے روکے گی جو آپ کی عقل میں فطور لاتے ہیں یا آپ کی عقل کو زائل کرتے ہیں تیسرا مقصد بیان کیا گیا کہ یہ آپ کی نسب کی حفاظت کے لیے ان برائیوں کی طرف جانے سے آپ کو روکے گی جس سے انسان کا نسب خراب ہوتا ہے چوتھی جیس بیان کی گئی کہ اگر انسان شریعت متحرہ پر عمل کرنے والا بنتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی حکامات کی پیروی کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے اس کی جان کی حفاظت میں اس کی زندگی بھی شامل ہے اور اس کی صحت کے مختلف جو کیفیات اور درجات ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ آپ کو بیماری کے طرف جانے والی چیزوں سے بھی بچائے گی اب جیسے شراب ہے اس کو تو عمو الخبائز قرار دیا گیا اس کا کوئی ایک پیٹ پیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے ایک گھونٹ لیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی باقاعدہ مضمت بیان کی اور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے تو جس طرح سے اس کو بیان فرمایا تو روایتوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پھر گلیوں میں جو ہے اس کے برطن بھی توڑ کر پھیک دئیے گئے شراب سے جب نفرت صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے دلائی گئی تو لوگوں نے ایسے ہی نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا اس کے برطن بھی توڑ کر پھیک دئیے تو مقصور یہ تھا کہ شریعت آپ کے دین کو بچائے آپ کے عقل کو بچائے آپ کے نسب کی حفاظت کرے آپ کی جان کی حفاظت کرے اور پانچوں سبب مقاصد شرعہ میں سے بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کا مال بھی محفوظ رہے کیا بات ہے مفتی عمدار کا نحیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ بڑا پیارہ لکھا ہے فرمایا کہ مال کمانا تو سب کو آتا ہے لیکن خرچ کرنا کسی کسی کو آتا ہے مال کہاں تو بڑی مینج سے کمایا اور پھر صحت خراب کرنے میں لگا دیا انسان کماتا اس لیے ہے کہ وہ ذہنی طور پر متوین رہے اس لیے کماتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے اس لیے کماتا ہے کہ اپنے زیرے دست لوگوں کی کفالت کر سکے لیکن یہاں تو اس نے اتنی محنت سے کمایا اور اس کو اپنی صحت خراب کرنے میں لگا دیا تو یہ انسان خود سوچ لے کہ یہ اس کی اکلمندی ہے یا بےوقوفی ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں سننے والے یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ اس سے ذہن کو کیا سکون ملتا ہے اب یہاں میں یہ سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن کو سکون جس چیز سے ملتا ہے جو ہم جس بھی چیز کا نام لے رہے ہیں بالفرد ذہن کو سکون مل جائے اور پھے پڑا برباد ہو جائے تو جہن کو سکون مل جائے گردے برباد ہو جائے تو کتنے ہی لوگ اس لت کے عادی ایسے ہیں کہ جو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان سے یہ کہتا ہے آپ کو تھوڑا پہلے آنے چاہیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اب میڈیکل سائنس آپ کے لئے کوئی ایسی دواب تک پروڈیوس نہیں کر سکی ہے جو آپ کے ختم گردے کو دوبارہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے اب جیسا ہے اس پر گزارہ کریں پھر تبدیلیاں آزا کی ممکن ہوتی ہیں لیکن پھر وہ بہت بڑا خرچ ہوتا ہے بہت سارا یوں سمجھے کہ پھر جان زکھم میں ڈالنے والا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور یہ کتنی عیب والی بات ہے کہ بندہ اپنے موں کی بیماری کی وجہ سے اس پر پردہ ڈال کر پھر ہے ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں چلے کا کینسر ہو گیا موں کا کینسر ہو گیا مسوڑے خراب ہو گئے اب وہ بچارہ بات کر رہا ہے تو لفظ ادا نہیں ہو رہا ہے ایک شخص دیکھا وقار بھئی اللہ مانو والحفظ وہ کھانے کے دسترخان پر ساتھی بیٹھ گئے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا بلا بندہ ہے یہ بات تو صحیح کرتا ہے گفتگو کرتا ہے تو سمجھ میں اچھی طرح آتی ہے لیکن وہ بچارہ نوالہ لے رہا ہے تو اس کا نوالہ موں میں جا نہیں رہا اللہ حافظ تو پھر وہ الگ سے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر اسپون سے کوئی چیز لے رہے تھے اب وہ اتنا موں کھولے تو اسپون جائے موں میں ہو ہی نہیں رہا اب بہرحال دیکھ کر عجیب سا بھی لگ رہا کہ اب اس سے کیا بات کریں اور وجہ تو سامنے ہی تھی لیکن پھر بھی احساس دلانے کے لیے کسی نے بات کرنا شروع کیوں ان سے کہ یہ کیا ہے صحیح سے کیوں نہیں کھا رہے تو پھر وہ جواب دینے سے پہلے ایسے نہیں ہوتا آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اب وہ بچارہ دل میں کیا ہوگا اس کے اندازہ لگائی ہے جو چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے ایک لفظی تو پوچھا ہے یہ کھانا کیوں نہیں کھا پا رہے اس کا جواب دے رہا تھا کوئی بھی دو لفظی تو بیان کرنے ہی لیکن وہ تو کیفیت ہے نا اور اب اس قرب میں وہ مبتلا ہو چکا ہے اب وہاں سے کیسے نکلے اب وہ زبان سے تو نہیں کیا پا رہا لیکن اب آنکھ کے آنسوں اس کے بتا رہے ہیں کہ یہ پچھتا رہا ہے یہ کام کرنے کے بعد لیکن لط ایسی بری پڑ چکی ہے کہ چھڑائے نہیں چھوٹ رہے کوشش کرنے والے چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن بساوقات انسان دلدل میں ایسا پسا ہوتا ہے نا کہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے پھر اتنا اندر جا رہا ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی اس اسٹیج پر پہنچے لیکن شریعت متحرہ میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ حرام سے تو بچنا ہے لیکن وہ چیزیں جو حرام کی طرف لے کر جانے والی ہیں ان سے بھی تو بچنا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو پھر اپنے آپ کو نزلے سے بچایا جائے تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو چیزیں ہماری صحت کو خراب کرنے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں ہم ان کی ابتدائیات میں پڑ چکے ہوتے ہیں سمجھانے والا ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں ابھی تو ابتدائی عشق ہے تو پھر ابتدائی عشق ہی ملا دیتا ہے تو آگے آگے جب دیکھی ہے تو پھر بندہ چاپ گریبان کر کر گھوم رہا ہوتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالی ایسی کیفیات سے بچائے پھر جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو آنسو بولتے ہیں اور آنسو بھی ختم ہو جائے نا تو پھر بندہ خود عبرت کا نشان بن جاتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں اب ایسا بندہ کوئی بھی بندہ ہے نا اس طرح کے کاموں میں لگا ہوا ہے اپنی اولاد کے لئے منٹور تو وہی ہے اپنی اولاد کے لئے آئیڈیل تو وہی ہے اب کیسا یہ آئیڈیل بنے اپنی اولاد کے لئے جو اپنے آپ کو دکھا کر اپنی اولاد کو بتا رو بیٹا ایسے نہیں بننا تو بھائی آپ نے کس طرح سے ایک مثالی زندگی گزاری اگر اپنی اولاد کو کوئی اچھا لائن آف ایکشن دینا ہے تو اچھے لائن آف ایکشن پر خود کو رہنا بھی پڑے گا ہم رہیں گے تو کسی کے رہنمائی کریں گے ورنہ کتنی بری بات لگے گی کہ بیٹا اپنے لبوں سے یہ کہہ رہا ہویا میرے باپ نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا بیٹے کے موں سے یہ لفظ سن کر ایک باپ پر کیا گزرے گی اگر نہیں سننا چاہتے تو بچائیں نا پھر اپنے آپ کو یہ بھی ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات آتا ہے بھائی ہونے والی تو ہوتی ہے جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بولیں کہ اچھا ایک دن مرنا ہے تو میں آج چھت سے جا کے کود جاتا ہوں اصل میں نے یہ کچھ دھوکے ہیں جو انسان نے اپنے آپ کو دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا متوقع آدمی ہے جو کہہ رہا ہے جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن روڈ کروس کرے گا تو دونوں طرف دیکھے گا آنکھیں نہیں بند کرے گا ایک طرف بھی نہیں دیکھے گا دونوں طرف ٹرافک ایک طرف سے آ رہا ہے تو بھائی پھر کہ آج چھے ایسا کریں ٹنز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے روڈ کروس کر لی جائے گا زندگی ہوگی تو بچ جائیں گے مرنا ہوگا تو مر جائیں گے ایسا تو نہیں کریں گے وہاں پوری اوشیاری ہوگی اور ہونی بھی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اچھا ہونے والا ایکسیڈنٹ جس کو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے لیکن آپ کو یہ تو غب نہیں ہوگا کہ بھائی میں نے بے احتیاطی نہیں کی آپ گاڑی چلائیں تو طریقے سے چلائیں اگر کچھ ہو بھی جائے گا کوئی آکہ ہی گز گیا تو آپ کیا کر سکیں گے لیکن اس میں کم سکم یہ تو رہ گا کہ میں نے اپنی طرف سے احتیاط کی جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا تو آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ کریں اور یہ ایک نہیں ہر ایک کے پسپندانی کتنے واقعات ہوں گے کتنے ذہن میں آ رہے ہوں گے کتنے ہی نہیں آ رہے ہوں گے مجھے ایک سام ملے بڑا پرانا ان کا جان پہ جانتی اور بچارے اور ویسی کا مزور تھے اور بلکل حال بے حال ہوا ہوا تھا وہ یہی ان کا اس زمانے سے میں جانتا تھا کہ وہ ہر وقت بولتے بھی آدھا موں کھول کے تھے کہ موں میں بیٹھا رہتا تھا کوئی نہ کوئی یعنی گھٹکا وغیرہ تو وہی کینسر ہو گیا تھا اور علاج اللہ کا شکر ہے ان کا خیر کامیاب ہو گیا کسی کا ہو جاتا ہے کسی کا نہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ میاں اس پر پیسے کتنے خرچ کی ہے ویسے ہی وہ حال بے حال تھا پہلے سے ہی اور اس پر جو مال خرچ ہوا اور جو پریشانی جو گھر والے جو ابھی ہم نے بات کی وہ بہت یوں کہ لئے جی جامع ہے ایک تو یہ لطل لگنے میں کتنے پیسے لگے لگنے کے بعد کتنے پیسے لگے اور پھر اس کو چھوڑنے کے لئے کتنے پیسے لگے اللہ اکبر یہ حافظ ملت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا فضول خرچ نہ کرو یہ مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کو کھانا ان کا استعمال کرنا یہ کس زمن میں آپ کے زمن میں لیتے ہیں نہ تو یہ آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے نہ یہ آپ کے دین کے لئے فائدہ مند ہے نہ یہ آپ کی آل اولاد پر کوئی اچھا اثر چھوڑ رہا ہے اس کے نہ دنیا بھی فائدہ ہے نہ اخری بھی فائدہ ہے تو اب مجھے بتائیے کہ پھر فضول کی تعریف کیا ہے یہاں تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ فضول نہ اڑاؤ بندہ فضول میں اپنی چیزوں کو اڑا رہا ہے بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرعان گناہگار ہی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھ تو لے کہ میرا محنت کا کمایا ہوا کہاں جا رہا ہے شریعت تو ہمیں ایسے جگہ پر خرچ کرنے سے بھی روکتی ہے جہاں پر ہمارا دین کا کوئی فائدہ نہ ہو جہاں ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ہم یہ کہاں خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے الٹا صحت کا نقصان ہے لیکن ہم کی یہ چلیں وہ حافظ ملت حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول میں بیان کر رہا تھا کہ وہ تو بڑا سختی سے جو ہے وہ خود بھی سے دور رہتے تھے اوروں کو بھی جو ہے وہ منع کیا کرتے تھے اور جب پتہ چلتا بھائی کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو کہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں اپنے پیسو کو آگ لگا رہے ہیں جملہ پڑا سمجھ میں آنے والا ہے یعنی پیسو کو خود ہی سے اس پر آگ لگا رہے ہیں مہ چیز لگا رہے ہیں تو پیسو کی آئی اس کے اوپر آپ نے آگ لگا دی تو پیسو کو کوئی آگ لگایا کرتا ہے لیکن یہ پیسو کو بھی آگ لگ رہی ہے اور صحت کو بھی آگ لگ رہی ہے تو آپ گھر کے اندر بھی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک تعداد جھگڑوں کی میں پھر وہیں پہ آ جاتا ہوں کیونکہ آج کل جو ہے وہ محبت جو ہے وہ مال کی بڑی سمجھ میں آتی ہے تو یہ آپ کا مال ضائع کرا رہی ہے آپ کے جھگڑے بہت سارے بنیاد پر ہوتے گھر میں کہ جناب یہ نلکہ ٹپک رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا اب وہ جہن میں یہ ہے کہ پلمبر کو لاؤں گا پیسے دینے پڑیں گے اور جیب میں پیسے نہیں ہیں وہاں جھگڑاں ادھر سے شروع ہوتا ہے ایک نلکہ ٹپکنے سے یا کوئی چھوٹی ایک چیز سے یا کوئی ایک فرمائش کوئی ایک بات آپ پوری نہیں کر رہے تھے اس سے گھر میں پورے جھگڑے ہوئے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس بہت سارے اور وہ پیسے کدھر نہیں ہیں وہ بہار آج سکون لینے کے لیے یہ سکون میں جو آپ نے اڑھائینا ہے یہ پیسے بچائے ہوتے تو یہ اصلی والا آپ کو سکون مل سکتا تھا کہ گھر کے آپ پچیس پروبلمز حل کر لیتے اور وہ حل ہو جاتی تو گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے اور کچھ نہیں تو ایک لون کا سوٹ بڑا سکون لے کر آتا ہے گھر کے اندر تو آپ جب ان پیسے کو بچا کے ایک لون کا سوٹ گھر میں لے آئے ہیں میں خالد بھائی تو بڑا اچھا سامنے سے رسپونس ملتا ہے تو جہاں سے بہت کہتے ہیں تو دردے سر ملتا تو وہاں دردے سر نہیں ہوگا یعنی گھر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے گھر والوں کو اچھی بات ہے تحفے دینا تو آپ ان پیسے ہوگے گھر والوں کو تحفے دے دیں گے کوئی ایسی چیز دیں گے تو جناب گھر کے اندر اور سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ سگرٹوں اور دوسرے پھر آگے چل کر ہم بات کریں اس پر تو ہم ابھی گئے نہیں جناب یہ شراب نوشی وغیرہ کی طرف ابتداء تو یہی سے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بیڑی پلائے تو برا لگے گا لیکن کوئی شیشہ پلائے تو سٹینڈرڈ بنے گا تو بعض چیزوں کو موڈرنائز کر کے زہر ہے وہ پلائے جا رہا ہے تو اس پر توجہ کی ضرورت لگ رہا ہے اور کالز کی طرف بھی چلتے ہیں کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں سبتر بھائی کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ مطحرت تاری اسلامباد سے ارز گزار ہوں کھلے آنک صلی اللہ میں سید وقار شاہ جی کو مرحبہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں نشاور چیزوں کے بارے میں پروگرام چل رہا ہے تو ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں مدنی پول ارشاد فرما دیں کہ صحبت کا کس حد تک اثر ہوتا ہے اور اگر ہم نیک صحبت اختیار کریں گے بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کورسز اور افتوار اجتماع مدنی مذاکری کی بالخصوص ترگیب مل جائے تو کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے ماشاءاللہ اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے تو یہ ہمارے ذہن میں رکھے گا ویس بائیس کی طرف آتے اور اس کو میرا خیلے زمن میں بھی ہم لے سکتے کہ اگر ہم یہ سب چھوڑنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا جو ہے وہ چیزیں اختیار کی جا سکتی ہے جی نیکس کال محمد ارسلان اتاریم امتنہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا خوب قلعہ صلی اللہ کہتے کہتے میں آتو ہمارے وقار شاہ صاحب پہلی بار سلسلے کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ شامدید کہتے ہیں وقار شاہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے آج کل لوگ نشے میں مقتلعہ بہت سیدہ ہوتے ہیں انہیں نشے سے روکا جائے تو کہ وہی کہتے ہیں کہ آگے سے سگرٹ وغیرہ سے کہتے ہیں ہم نہیں پییں گے تو مر جائیں گے اسے نہیں چھوڑیں گے اس بارے میں کچھ مطلی پول اور شاہ صاحب میں انہیں کس انداز میں سمجھا کر نشے سے روکا جائے اور سبتر بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلاب سنا دیں بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اللہ ابر بہت شکریہ اور یہ انشاءاللہ جواب ہم جائے غلام علیہ سے اس کا لیتے ہیں کہ وہ سگرٹ کہتے ہیں جی چھوڑیں گے تو مر جائیں گے تو یہ آپ اپنے پاس پینڈنگ رکھے گا آپ اپنا آپ اپنا انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں جی بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے میں ہند سے سید بھائی بل رہا ہوں مجھے یہ کلام سنا دیجئے مجھے بلالو شہ مدینہ یہ ذرقہ غم ستا رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی سپتر بھائی فرمائش نوٹ کرتے جائیں جی نیکس کال میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ ناس سنا دیجئے سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینہ کا جی اور بل جائے مجھے ہمارا بھی ہو سرکار مدینہ کا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ پروگرام کھلیاک صلی اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ہم گھر والے بہت شک سے دیکھتے ہیں مجھے یہ کلام سنا دیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینہ کا جزاک اللہ خیرہ جی نیکس کال یہ کلام سنا دیجئے راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی جی نیکس کال ماشاءاللہ کئی کلاموں کی فرمائش جمع ہو گئی ہیں تو آپ کچھ کلام بیچ پر شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ سلوال الحبیب سلواللہ محمد سلواللہ مجھے بلالو شہی مدینہ مجھے بلالو شہی مدینہ یہ ہجر کا غم ستہ رہا ہے مجھے بلالو شہی مدینہ یہ ہجر کا غم ستہ رہا ہے میں دل پہ آؤں یہ ہی یہ تو عرمہ میں دل میں طوفہ مچا رہا ہے میں دل پہ آؤں یہ ہی یہ تو عرمہ میں دل میں طوفہ مچا رہا ہے ایسا ایسا دشوار یہ جو دائی ہے ایسا ایسا دشوار یہ جو دائی ہے میری ہو دے تک شاہا شاہ رہ ساں میری ہو دے تک شاہا شاہ رہ ساں نہیں بھروسہ ہے زیدگی کا یہ دل میں راتو بچا رہا ہے نہیں بھروسہ ہے زیدگی کا یہ دل میں راتو بچا رہا ہے یعنی تو حسرت رہی یہ دل میں مچھا جل بھی وہی وہی پہ آئے یعنی تو حسرت رہی یہ دل میں مچھا جل بھی وہی وہی پہ آئے یہ دل میں مچھا جل بھی وہی پہ آئے یہاں پہ آپ کا ہے پیارہ روزہ جانا پہ آپ کا ہے پیارہ روزہ یعنی تو اے ماں وردہ سرا مرا گئے یعنی تو اے ماں سدا سرا مرا گئے سبا جو پھیرا کوئے جانا کوئے جانا کوئے جانا سدا سلا سمکے میں نا سبا جو پھیرا کوئے جانا نوو میں سدا سلا سمکے میں نا نوو میں سدا سلا سمکے میں نا یہ عرض کرنا غریب آتار یہ عرض کرنا تمہارا آتار کب مدینے کو آ رہا ہے یہ عرض کرنا تمہارا آتار کب مدینے کو آ رہا ہے مجھے بھولا لو شہر مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا دے آغا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آغا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آئے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا آئے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا آئے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا بخت خوفانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا آئے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا مجھے جانے نہ دیا آئے تقدیر خوفانے سرزو مجھے جانے نہ دیا سر سے بلے پاتا مگر جانے جانے نہ دیا سر سر جانے سے جانے کی مجھے وہ جس رس گئے سر سر جانے سے جانے کی مجھے وہ جس رس گئے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا ہاتھ پکڑے گوئے لے جاتے جھتے با مجھ کو ہاتھ پکڑے گوئے لے جاتے جھتے با مجھ کو ساتھ اتنا دے تو میرے روح کا نے نہ دیا ساتھ اتنا دے تو میرے روح کا نے نہ دیا ساتھ اتنا دے تو میرے روح کا نے نہ دیا بخت خوفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا یہ عرض مدینے کی اب زیارت ہو یہ عرض ہے مدینے کی اب زیارت ہو 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 حاضری ہوگی تمہارے راہ سے پچھتے ہیں ترداز ہی ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری دو گھڑی ہوگی زبا زبے وے دیڑے گا درود کا اس دم زبا بے دیڑے گا درود کا اس دم نگاہ خوبت خزرا خشومتی ہوگی یا سی یا سیدی ہم دیدار رہو مدینے کا یا سیدی ہم دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا رابی سرسار ہو مدینے کا یہ دل دیڑے گا ہے یہ دیڑے گا ہے کہ دیڑے گا ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا انہی کا صدقہ جو مدینے حاضر ہو رہے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیکج ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اسی حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے وہ پیکج شامل کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں حضور ایک شرعی مسئلہ آپ سے دریافت کرنا تھا جو اسے پان گھٹکا کھاتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے تو ان کے موہ میں سپاری کے دانے اور یہ گھٹکے وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں رہ جاتی ہیں دانت میں تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے غضو اور یہ گھسل کے تعلق سے کہ اس کے کس حد تک ریائیت دی جائے گی جہا تک ممکن ہے وہ دانتوں کی کھلچیوں کو کھانچے جو ہوتے ہیں نا گیپ ان میں جو یہ چیزیں ہیں بوٹی کے رشے غضا کے ذرے یا یہ چھالیا پان گھٹکا اس کے ذرے مز جاتے ہیں تو ان کو نکالنا تو پڑے گا ورنہ کیا وہ گھلی پرے موکی ہونی پائے گی پانی ماں بے گا نہیں کھانچوں میں سب میں پانی جانا چاہیے تو غسل میں فرض ہے وہ اور وضو کے لیے سنت موقعدہ ہے تو سنت موقعدہ اس کی چھوٹے گی اور سنت موقعدہ ترک کرنا یہ برا ہے اور اس کی عادت بنا لینا یہ بار بار کرنا تو یہ پھر گناہ ہے تو اس چیز کو ہی مطلب بندہ جان چھوڑا لے پان گھٹکے جو نہیں یہ واقعی یہ وضو کے لیے بھی مسئلہ ہیں یہ صاف کرنا کھلی بار بار بہت مشکل ہے اس کو دانتوں سے نکالنا یہ ٹوٹھ پک بھی کمزور کمزور ہوتی ہیں بعض وقت خود ہی ٹوٹ جاتی ہوں گی اور دھات میں پھرس کرو گے میں رک جاتی ہوں گی پھین کو نکالنے کے جاتاں کرنے پڑتے ہوں تو خیر اچھی کوالٹی کی بھی آتی ہوں گی پھر آسٹی کی بھی آتی ہے ترہاں درگی آتی ہیں تو لکڑی کے تنکے سے خلال کرنا سنت ہے کھانے کے بعد ویسے وہی آلرک سے سنت ہے اور وضو کے لئے پھر وہ مسئلہ جو ارز کیا وہ ہے تو یوں مطلب احتیاطی پان گھٹکے جو پھر یہ بڑی خراب چیز ہے کئی پان گھٹکے والے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزہ صرفی گھٹکوں کی بیسے نہیں رکھتے ہوں گے کیا ہم گھٹکہ کھاتے نہیں ہیں تو چکر آ جاتے ہیں فلاں ہو جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہوں گے تو یہ پان گھٹکا جو یہ بہنا یہ یہ قابل ہے ترک اس کو چھوڑ دیتی ہے گھٹکے تو بہت خراب ہیں اس کے بارے میں تو جو تجربہ کر جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے بتایا تھا خدا بہتر جانے اور باقیدہ وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر یا شاید عمومی میں بتایا تھا کہ وہ اس میں مرغی کا خون بھی ڈالتے ہیں سب نہیں ڈالتے ہوں گے لیکن ڈالا جاتا ہے مرغی کا خون اس سے اس کا کوئی ٹیسٹ بڑھتا ہے اور یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اگر واقعی ایسا ہے تو مرغی کے خون والا یقینی طور پر کسی کو معلوم ہے تب تو اس کا خانہ حرام تو ناپاک ہے یہ تو جہاں بھی اس کی چھوک ڈالے گا وہ بھی نجاست ہے کپڑوں پر گران کپڑے پر نجاست آئی تو یہ تو بہت خطرناک ہے پان گھٹکے لیکن ہر پان گھٹکے والا ایسا کرتا ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا مجھے اس کی کوئی نالج نہیں ہے کہ یہ ہر گھٹکے میں ہوتا ہی ہوتا ہے تاہم یہ کہ اسی مشکوک چیز گندی چیز نہ کھائی جائے اس کا پیسے اتنے اس پر الگ ضائع ہوتے ہیں پیسے الگ خرچ ہوتے ہیں نقصان صحت کے لیے اللہ پاک کی بیچاروں کو محفوظ رکھے اور سارے ہمارے عصائی بھائیوں کو عصائی بہنوں کو یہ گھٹکے وغیرہ سے محفوظ رکھے اچھے چیز نہیں ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد جی پرگیم ہے کھلے آنک صلی اللہ علیہ کہتے کہتے اور امیرہ علیہ السنت کی باتیں بھی سنی تو اب تو ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے بلکہ غور کریں گے سامنے کی بات ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے تو اقل مندی کا تقاضہ نہیں ہے کہ ایسی چیز کو انسان استعمال کرے جو اس کے لیے نقصان تھے ہو اقل کا بھی تو کچھ تقاضہ ہوتا ہے بلکہ اگر جانوروں کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی کھانے سے پہلے چیز کو سونگتا ہے آج کل تو جانور ویسے بھی اردگردو آئے ہوگے تو ہر چیز پر موہ نہیں مار دیتا وہ سونگتا ہے سونگنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ میرے لیے ہے فائدہ مند ہے تو کھاتا ہے ورنہ جانور بھی ہڑ جاتا ہے تو آپ کو تو اللہ نے اقل دی ہے اور آپ تو پتا چل سکتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے تو جب آپ کی اقل کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو پھر وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے اور دوسرا جہاں تک بات ہے شروع یہی سے ہوتی ہے کہ چاہے وہ یہ سگریٹ ہو پان گھٹکا نسوار اور جناب آگے پھر جا کر ماذا اللہ شراب وغیرہ جیسے حرام نشو کی طرف آدمی جاتا ہے اور اب انشاءاللہ اس نشے پر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ کیا اس کے احکامات کے حوالے سے خیر تو وہ سکون سکون جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی تو سکون جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہے ان کلاموں میں ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے سبتر بھائی جو خوبصورت کلام سنا رہے تھے تو اس کے اندر اپنے آپ کو لے کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پھر آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور جب یہاں پر سکون ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ جو طلب ہے یہ دور ہوتی چلی جائے گی تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور کچھ سوالات بھی آئے تھے اسی کی زمن میں انشاءاللہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ذہن بنتا ہے کہ چھوٹے اور بہت ساروں کو ہوتا بھی ہے جب پتہ چل جاتا ہے یہ فائدے من نہیں ہیں لیکن ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے اور ہماری عادت کو بھی نشاء بھی کہا جا رہا ہوتا ہے پھر ہر عادت نشاء نہیں ہوتی لیکن بارال یہ نورملی ہماری یہ لفظ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے تو اب خود کو بچانا ہے نہیں چھوٹتی کیا کریں یہ فرادر سے ہوتے ہیں جو کسی کا انجام برا دیکھ کرنا پکہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب میں نے نہیں کرنا کھٹکہ کھاتا ہے کسی کو دیکھا کہ کینسر ہو گیا پکی نیت کرتا ہے اب نہیں کھانا جناب علی سگریٹ پیتا ہے تو پکی نیت کرتا ہے کہ اب میں نے سگریٹ نہیں پینے لیکن وہی ایک مہینہ چند دن تک پھر جب وہ بات تھوڑی بھولنے لگتی ہے تو پھر سے دوبارہ شروع کر دیتا ہے پکی نیت بنائے جیسے غلامی ریاض بھائی نے بتایا کہ بیس سال ایک بندے کو عادت پڑی اتنا کہ پوری ڈبیا ایک دن میں ختم کر رہا ہے اس کے باوجود بھی پکی نیت کی اللہ کی بارگم گڑ گرایا دعا کی تو اللہ پاک نے اس کو نجات عطا فرما دی تو چھوٹ سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں چھوٹے گی باز ہو سکتا ہے ہمیں سن رہے ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ان کا ذہن بن رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے یار چھوڑ دینی چاہیے واقعی اس کے بڑے نقصان آتے ہیں جس طرح بتایا کہ موں کا کینسر اور دیگر امراض لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے اور ابتدا میں بعض وقت ذہن بن بھی جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں تو پکی نیت کرنی چاہیے اور اس میں جو چند چیزیں ہیں ان کو ملحوظے خاطر رکھے بندہ اور جب یہ چیزیں نقصان نظر آ رہے ہیں ان کو مدن نظر رکھے گا تو پھر انشاءاللہ پاک اس کو بچائے گا بھی بعض وقت تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے ابتدا اس کے شروع ہو چکی ہوتی ہے کہ دانہ ہو گیا ہے یہ کینسر کو پہنچ سکتا ہے اور کوئی اس طرح کی تکلیف شروع ہو گیا اس کے باوجود لوگ لگے ہوتے ہیں جیسے پچھلے ہفتے کبلہ شیخ طریقت امیر آل سنہ دامت فیوزوں خصوصی مدنی مذاکرے میں گفتوں کو فرمارے تھے کہ یہ جو گردوں کے امراض آج کل بڑھ رہے ہیں ہر دس میں گیاروہ بندہ یا تقریباً پانچوہ چھٹا بندہ کچھ دن پہلے میرے ہماری مسجد کے جو موزن صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ ستائیس سال کے ایک نوجوان اللہ نے ماشاءاللہ بڑا نوازہ تھا کوئی ٹینشن نہیں تھی اچھا کھاتا اچھا پیتا نشے میں لگا تو اس کے گردے فیل ہو گئے حتم بالکل ڈائلیسز پر آ گیا اور کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا تقریباً گردوں کے امراض میں جو بھی مبترہ ہوتے ہیں بیچارے چل بستے ہیں تو امیر رسنت اس میں احتیاطیں اور امیر رسنت ترغیب دلارہ تھے کہ اس میں کسرت سے پانی پیئے ہیں بعض وقت گردوں کا دل شروع بھی ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ خوشک ہو جائیں گے امیر رسنت فرما رہے تھے کہ کچھ گردوں میں جرسیم ہوتے ہیں جن کو پانی میں تر رکھنا ضروری ہے وہ خوشک ہو جائیں تو بندہ پھر جو ہے گردوں کے امراض کی طرف جا سکتا ہے دونوں بعض وقت گردے فیل ہو جاتے ہیں لیکن عدم توجہ پانی کی کسرت نہ کرنا یا اس طرح نشاور چیزوں کا استعمال کرنا تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر کسی صحبت کی وجہ سے یعنی بعض وقت انسان پکی نیت کرتا ہے لیکن گہدرینگی ایسی ہے کٹل پر بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ دوستی ایسے ہیں وہ پیتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کشورہ لگا ہی لیتا ہے اور یہ تو ابتدا ہے یعنی سگریٹ میں جو حضرت نے بتایا کہ اتنے فیصد سال میں انتقال کر رہے ہیں یہ تو سگریٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور اس کی انتہا پھر آگے جو بڑے بڑے نشے ہیں اس کے کیا فیصد ہوگی کہ کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں اچانک ان کی امواد کیسے ہو جاتی ہوں گی تو ایسی صحبت کو بالکل خیر آباد کر دینا چاہیے دوری بلکہ اچھی نیت اگر ہے اچھی صحبت کی طرف آ جائیں بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھیں مدنی چینل مستقل دیکھیں اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں ہمارے اسٹرائی بھائیوں سے کنیکٹ رہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے انشاءاللہ بہت سارے آپ کو فوائد اس کے حاصل ہوں گے نقصانات جو اس کے ہیں وہ بقائدہ اپنے پاس سیو کر لیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ سیو کر لیں کوئی عبرت کا یعنی کسی کا انجام برا ہوا ہے وہ آپ لکھ لیں تاکہ کبھی یہ ذہن بننے بھی لگے کہ آپ تھوڑا سا خیر ہوتی ہے کبھی کبار تو بندہ وہ پڑھے اور پھر اس کو چھوڑنے کہ جو فوائد ہیں وہ بھی پڑھ لیں اب میں جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ نو ہزار دس ہزار کسی کا کرچہ ہے اوہ بھائی اس کے یہ کم یعنی اور کچھ اگر نہیں کر رہا تو یہی جو بچوں کو دودھ پلا رہا ہے اب خود میابی بھی دودھ پی لیں دودھ کے کتنے فوائد ہیں بچوں کو تو پلا ہی رہے نا اس اپنا جو یہ ضائع کیے جا رہا ہے سو سو دو دو سو کر کے بادام کھائے پستے کھائے اپنے اوپر ہی کم از کم لگا لیں اپنے جسم پر ہی ان برائی کے چیزوں سے بچیں تو اللہ نے چاہت انشاءاللہ اس کا پتز ہیں بنائیں گے یہ کہتے ہیں بور کریں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں یعنی بچنے کے اور اس کے کرنے کے کیا نقصانات ہیں میں تو آج کل تو یہ آئی اور یہ گوگل کا زمانہ ہے تو میں نے کہا چلے جی اسی سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کوئی فائدے بھی ہیں خالد بھائی اس سے پوچھا سگرٹ نوچی کے نقصانات کیا اس نے گنا دیئے میں نے کہا کوئی فائدے بتاؤ یقین یعنی اس نے کوئی فائدہ نہیں بتایا یعنی زیادہ سے نے بولا یہ حرزی طور پر تھوڑا جائے وہ انسان کو سکون سا مل جاتا ہے لیکن اس کے کوئی فائدے نہیں ہے تو یہ ایسی چیز ہے جس کے نقصانات تو سب بتا رہے ہیں فائدہ اس کا کوئی بھی اس کی ڈبیہ پر لکھا ہے نقصان اس کے باوجود بھی سب بتا رہے ہیں اور پھر دوسری جو بات تھی اس پر ہم بات کریں گے تو اس پر بات ہو سکتی کہ صحت کو کتنا نقصان ہے اور صحت کو صحیح رکھنے میں جو گردے پھےپڑے یہ ساری چیزیں اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم غور کریں یہ بہت ہماریاں کمی پائی جاتی ہے کہ اپنے جسم کو توجہ نہیں دے رہے ہوتے بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے بس گزر جائے گی حالکہ یہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بہت ہوتا ہے بہت نیند آتی ہے کسی کا ہوتا ہے نیند ہی نہیں آتی اب آپ یہ غور کر رہے ہیں نیند کیسے آئے گی نیند کے ٹوٹکے کیا ہیں ارے بھائی آپ ڈاکٹر سے پتا کریں گے یا ویسے جا کر معلومات کریں گے تو پتا چلے گا آپ کا کوئی اور فنکشن دراصل اندر صحیح کام نہیں کر رہا ہے صحیح اگر آپ کو ہے اور وہ شگر آپ کی لو ہوئی بھی ہے تو آپ کو غصہ بہت آئے گا چرچلا پن آپ میں بہت آئے گا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غصے کا حضرت کوئی لاج بتا دیجئے غصہ کیسے کنٹرول کریں وہ لاج اپنی جگہ لیکن بھائی آپ کو دراصل اس کے پیچھے شگر بھی اٹھی بھی ہے اگر آپ کا شگر جیسے بچے کا بھی ہوتا ہے آدمی کو شگر نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کا شگر لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہوا ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہوا چرچلا پن تو بچے کو جب دیکھیں بڑا دباں گھوم رہا چھوٹے گا تو اس کو کھلا دے کچھ وہ بھوکا ہوتا ہے اب وہ یہ نہیں ہوئی کہ مجھے کھانا دے دیں وہ غصہ کر رہا ہے چرچلا پن کر رہا ہے تو اس کے پیچھے دراصل بھوک تھی آپ نے اسے کھانا کھلایا پیٹ بھرا اس کے بعد وہ جو کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا وہ اپنی جگہ سیٹ ہو جائے گا تو آپ پیچھے بھوک ہے اظہار غصہ کی صورت میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے صحت کے کچھ ایسے اندر مسائل ہوتے ہیں آپ نے خود کو کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا بہت تھک جاتا ہوں بہت جلدی بھائی یہ کیا ہے یہ آپ کے صحت خراب ہے تو بازی ہے پہلے بات کی کہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو بلیٹ پریشر تیز ہو جاتا ہے جی نڈھال نڈھال سے بندہ آپ کو محسوس کر رہا ہے اب دیکھئے نڈھال محسوس کر رہا ہے اور بی پی اس کا ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا جو مذر جو نقصان دے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلیٹ پریشر بڑھا رہا ہے تو بندہ سمجھ رہا ہے میرا بی پی کم ہو گیا تھا اب صحیح ہو گیا ہے حالانکہ ایک برائی تھی جو اس کی کسی طبیعت کی وجہ سے تھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تھی جس کی وجہ سے وہ نڈھال محسوس کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہ جو چیز فائدہ مند نہیں ہے اس نے آپ کو ایک دم سے بلیٹ پریشر باپ کے پیز کر دیا بوسٹ لگا دیا تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھا اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہو رہا ہے بوسٹر دراصل وہ فائدہ نہیں ہو رہا ایسے ہی آپ کبھی سخت تکلیف ہو بندے کو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر دو تین چیزیں عام طور پر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو پینکلر دے دیں گے صحیح تو جب تک اس کا اثر ہے تب تک تو وہ درد آپ کا ختم ہو گیا لیکن جیسے ہی اس کا اثر ختم ہو گا پینکلر کا وہ درد پھر وہیں کھڑا ہے تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کچھ ٹیبلیٹس بھی دی جائیں گی کچھ دوائیاں دی جائیں گی جو اس کے پیچھے بھی کام کرتی رہا ہے ابھی آپ کا اثر بھی کم رہا ہے درد کا اثر بھی کم رہا ہے اور پیچھے جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا حل ہوتا رہا ہے جو پرابلم ہے وہ ریزولف ہوتی رہا ہے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ کو جب لیا نہ ہم نے تو کوئی فنکشن تھا جو مس کر رہا تھا اس سگریٹ نے وہ سکون جو اس کو ہم کہہ رہا ہے نا کہ سکون آ جاتا ہے یہ پینے کے بعد تو اس فنکشن نے اس کو متاثر کیا جو ایک احساس کی کیفیت تھی نا کہ مختلف چیزوں کا احساس ہو رہا تھا اب آپ نے وہ احساس کرنا بند کر رہا ہے خالب اصل میمانیاں ہیں نا ہم زیادہ تر جگاڑ پر کام چلا تھے یعنی اصل پرابلم حل کرنے کے وجہ جگاڑ کر لیتے ہیں کچھ تو یہ بھی ایک علاج ہے یکیلیج آپ ایکسرسائز کی طرف آئیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کی طرف آئیں انشاءاللہ آپ کو ایسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ ہونگتے رہے ہیں اور سگرٹ لگا کے اور ایسی چیزیں کر کر آپ خود کو بوسٹر لگاتے رہے ہیں آپ ویسے ہی صحت بن ہوں گے تو آپ کو سب چیزیں اچھی اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی ہم اپنے حلام علیاز بھائی کی طرف آتے ہیں ایک سوال ہم آپ کے مر جائیں گے کیا چھوٹے گی نہیں اس طرح کی انہوں نے کالر نے بات کی تھی اگر اس پر کچھ بات کریں اور پھر سوال ہے ہمارے خالد بھائی کے لیے اس پر آ جائیں گے سوال آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں بھی کچھ لوگ چائے کو بھی نشا قرار دیتے ہیں تو کیا وہ ہر شہ جس کی عادت ہو جائے وہ نشا کہلائے گی اور پھر کچھ اس حوالے سے آکام بھی کیا ہم نے جو ہے وہ سگرٹ کو یا گھٹکے وغیرہ کو کوئی حرام نشا قرار دے دیا ہے تو یہ بھی کچھ وضاحت ہو جانی چاہیے جی آپ کے پاس پھر خالد جی سب سے پہلے تو بعض افعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جسے کسی کو چھوڑنے کا کہا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا لیکن ابھی تک ایسی کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آئی کہ بندہ چھوڑنے سے مراؤ ہاں سگرٹ پینے سے نشا کرنے سے تو لوگ مرے ہیں ابھی جو میں نے ایک یہاں پر شروع میں بات کی تھی کہ ہر سال تقریباً پچیس لاکھ لوگ سگرٹ پینے سے مرتے ہیں چھوڑنے سے مرنے والوں کا ریکار نہیں ہے چھوڑنے سے مرنے والے تو ملتا ہی نہیں ہے نا مثال چھوڑنے سے مرتے نہیں ہیں یہ بچ جاتے ہیں اگر آپ نے مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ سگرٹ پی رہے ہیں بلے چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا میرے بھائی آپ چھوڑ کر تو دیکھیں پینا ہے پی کر تو آپ ضرور مر جائیں گے آپ چھوڑ کر تو دیکھیں اور اچھی نیت کے ساتھ چھوڑ کر دیکھیں کہ بندہ بعض دفعہ جو ہے ایسی عادتوں کی وجہ سے عبادات سے محروم ہو جاتا ہے مسجد میں جانے سے محروم ہو جاتا ہے آپ چھوڑ کر دیکھیں جس طرح میں نے پوری ایک سٹوری سنائی تھی یہاں پر اس بندے نے صدق دل سے اچھی نیت کی اور اللہ پاک نے اسے کامیاب کیا آپ چھوڑ کر دیکھیں ایک مرتبہ آپ کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب ان کی طرف تو دیکھیں میرے بھائی کہ اللہ نہ کرے آپ کو ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے کینسر لگ جاتا ہے اس سے یعنی سگریٹ نوشی سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا امراض قلب میں سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں امراض قلب کا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور پھر جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بیمار ہوئے اب ان کو دینی ہے دوائیاں تو دوائیاں بھی ان پر اثر نہیں کرتی ہیں جب تک ان کو ہائی ڈوز نہ دیا جائے جو شروع کی جو ہوتی ہیں دوائیات وہ بھی ان پر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو میرے بھائی آپ نیت کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی نیت کریں صلاة الحاجات پڑھیں اور جو یہاں چیزیں بیان کی گئی ہیں بری صحبت کو چھوڑ دیں آج کل جیسے عام کا سیزن ہے عام سے بھی لاتی ہے کیری یعنی میں اسی کی مثال دوں جو بھی چل رہا ہے اگر آپ کیری کے وقار بھائی دو پیس کریں اور ایک پیس کو آپ رکھ دیں لیمو کے ساتھ نمک کے ساتھ تھوڑا مسالہ ڈال کر اور ایک کو آپ رکھ دیں چینی کے شیرے میں آج جا کے کرنا گھر پہ کر کے دیکھ لیں کر کے دیکھ لیں ایک ہفتے بعد آپ دیکھئے گا یعنی صحبت کی بات جو ہے کہ بعض افتے بندہ ہے میں بڑا مضبوط ہوں پکا ہوں مجھے اثر نہیں کرے گی صحبت دیکھیں بھائی اگر ایک کیری کو بھی آپ پیس کر کے رکھیں گے نا ایک کو آپ رکھیں لیمو کے ساتھ مسالہ کے ساتھ اور ایک کو چینی کے شیرے کے ساتھ تو ایک ہفتے بعد یعنی جو ایک ہی کیری تھی دونوں کا ایک ہی ذائقہ تھا اب ایک کھٹی ہوگی اور ایک میٹی ہوگی تو صحبت جو ہے بڑی اثر رکھتی ہے تو آپ بس نیت کریں کہ میں نے چھوڑنا ہے تو مندی چینل کے ناظرین اٹھی یہ نیت کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے صلات الحاجات پڑھئے یقین جانئے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس نے چھوڑا ہو مر گیا ہاں پینے سے ضرور لوگ مریں آپ کوشش کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں انساءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں جی خالد بھائی یہ ہمارے شہزاد تاریخ بال لگر سے جو میں نے سوال آپ کے پاس رکھاتا ہے چائے بھی نشاہ ہے اور نشے کے حوالے سے کچھ وضاحت بھی ہو جائے یہ عوام کا ایک معاملہ ہے کہ مختلف چیزوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں جس چیز کی عادت پڑھ جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے تو نشہ ہی ہو گیا ہے اس کا آج کل زیادہ تار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کو تو موبائل کا نشاہ ہے بچوں کو موبائل کے نشے لگے ہوئے ہیں کہ وہ بچے موبائل نہیں لیں تو خاموشی نہیں ہوتے رونا دونا شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال ہر چیز کو یوں تو نشہ نہیں کہا جائے گا عادت کے معنی میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو خیر یہ عوام کا عرف ہے جس کو چلا رہی ہے لیکن شرن اس پر کوئی کلام یوں نہیں بنتا ہاں وہ چیز جو ہماری عقل میں فطور لاتی ہے ایسی نشہ آور چیز جو ہماری عقل کو زائل کر رہی ہے مدوشی میں ہمیں لے جا رہی ہے وہ چیز حرام ہے اور پھر بعض وہ ہیں جن کی تھوڑی سی مقدار ہماری عقل کو خراب تو نہیں کرتی لیکن اللہ اور رسول نے اس کو حرام ہی قرار دیا ہے تو پھر وہ حرام ہی ہے حرام ہونے کی وجہ کسی بھی چیز کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوتی کہ کیونکہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے اس لیے حرام ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے جو مطمئن نظر ہے اور جو زندگی کا بنیادی اصول بنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے یعنی شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کے پیچھے لوجکس ڈونڈنے میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نہیں کیونکہ جو عقل کو فطور دے رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو شراب کا اتنا رسیہ ہو چکا ہے کہ وہ تھوڑی سی پیلے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے حلال ہونی چاہیے تو یہاں اس لئے میں نے یہ بنیادی بات ارز کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھا جائے گا تو جو چیزیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت ناجائز قرار پاتی ہیں اب ہم نے بالکل بھی اس کے استعمال کی طرف نہیں آنا اور شراب کے بارے میں تو بالخصوص رب العالمین جللہ وعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک تو ان کو ناپاک قرار دیا گیا پھر ارشاد فرمایا گیا یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے پھر اگر بندہ ان کو بھی ساتھ لگا کے رکھنا چاہتا ہے اور کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے تو یہ وہ کام ہے یہ وہ راستہ ہے جو منزل تک لے کر نہیں جائے گا رب العالمین نے ان کو بیان کیا یعنی پہلے مخاطب دیکھے ایمان والے ٹھائے ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنو جو ہم پر ایمان لے آئے ہو ذرا وہ ہماری بات بھی سنو اور غور کرو ذرا یہ ایمان والوں اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ شَرَابْ جُوَا پَاسَا وَغَرَى اور بتھ ارشاد فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں شیطانی عمل میں سے ہے شیطان کے کاموں میں سے ہیں اب تمہیں تو کامیاب ہونا ہے تمہیں اپنی زندگی برباد تھوڑی کر رہی ہے تو پھر تمہارے لئے اصول یہ ٹھہرے گا فَجْتَنِبُوْهُ ان عمال سے اپنے آپ کو روک لو ان سے بچو بچو گے تو کیا ہوگا رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ تمہیں کامیابی بھی مل جائے اب میں دوڑ اس راستے پر رہا ہوں جو منزل کی طرف جاتا ہی نہیں ہے اب اس سے پھر کوئی سروکار مجھے نہیں ہونا چاہیے کہ میں تیز دوڑا ہوں یا آہستہ دوڑا ہوں جہاں بھی دوڑا ہوں غلط سمت میں سیدھی سمت میں آ جاؤں گا جس کو اللہ کریم نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑوں گا جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کروں گا تو انشاءاللہ کامیابی کی طرف آگا یعنی پتہ چلا ہے کہ شراب تو چاہے ایک قطرہ ہو وہ بھی حرام ہے کہ اس پہ نصہ آگئی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم نشاور کہتے ہیں اگر اس سے اقل میں فطور آتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے میرے پاس ایک جزیہ بھی موجود ہے آلہ حضرت امام سنت نے جو اشارت فرمایا کہ رہا حقہ نوشی اور تمباکو نوشی کا مسئلہ تو اگر وہ اقل اور حواس میں فطور پیدا کرے جیسا کہ رمضان شریف میں افطار کے وقت ہندوستان میں ہندوستان کی جاہلوں کا معمول ہے یعنی وہاں موجود تھے ظاہرہ جب فتاوہ لکھا گیا تو آپ نے فرمایا تو یہ بطور خود حرام ہے آلہ حضرت امام سنت نے فرمایا لیکن وہی جو اقل میں فطور پیدا کرے اور سیدہ امہ سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کی وجہ سے ایک حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نشاور فطور پیدا کرنے والی چیز کا استعمال ممنوع ہے تو اسی طریقے سے آل حضرت فرماتے ہیں ورنہ اگر اسے معمول نہ بنائے لیکن قابل نفرت بدبو پیدا ہو جائے تو مکروع تنزیح اور خلافے اولہ ہے اور دیکھر احکام وغیرہ بیان کیے تو بہرحال ان چیزوں سے بچنے میں ہی آفیت ہے پھر موں میں بدبو وغیرہ کے مسائل پھر مسجد میں جانا یہ باتیں لکھی وہاں ایک اور بات یہ لکھی کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں استعمال کرنے والے استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ موکی پاکیزگی کا چلے ناپاک نہیں ہے پاک ہے لیکن اس میں جو بدبو ہے اس کو کیسے دور کیا جائے گا اس کی دور کرنے کا کوئی خاص احتمام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہو بدبو کے ساتھ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں پھر مسجد بھی جا رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو فقہاں نے کچھا پیاز اور لیسن وغیرہ کھا کر مسجد جانے سے منع کیا ہے یہ نہیں ہے کہ مسجد نہیں جانا تو اس کے بہانے کے لئے آپ یہ کھا لیں بلکہ اگر یہ کھایا ہوا ہے تو پھر مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہاں تو ضرور جانا ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے اپنے موں کو اس کی بدبو سے دور کرنا ہے پھر ایک جزیہ جو یہ والا ہے کہ اللہ رحمت فرمائے جس چیز سے فرشتوں کو عزہ ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی عزہ ہوتی ہے اب یہ چیزیں عام طور پر جو استعمال نہیں کرتے اس طرح کہ افراد کا موں سون کر یا ان کی ہاتھ کی وجہ سے کبھی ایسا بندہ کبھی جس کے ہاتھ گٹکے یا سگریٹ وغیرہ کہ اس سے بدبو سے آلودہ ہوں وہ گلاس بھر کر پانی بھی دینا تو بساوقع طبیعت میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس گلاس میں پانی پینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ ظہار ہے کہ انسانوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اب جب ان چیزوں سے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کرامن کاتیبین تو ہمارے ساتھ ہی ہیں ہمارے عمال لکھنے پر مکرر ہیں موجود ہیں ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی تو بندہ اپنی نیتوں میں ان چیزوں کو شامل کرے کہ میں اس لیے بھی ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ نفاست کو حاصل کروں گا پاکی کو ستھرائی کو حاصل کروں گا لوگوں کو تکلیف سے بچاؤں گا فرشتوں کو عیزہ سے بچاؤں گا تو یہ بھی بہت اچھی نیت ہو سکتی ہے اور کوئی فرشتوں کو یہ احساس کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دے تو یہ بڑی سادر یعنی پتہ چلا ہے لیول جو ہے یہ پینے اور اسی چیزیں کھانے میں نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑنے میں ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئیسی ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں اور مو سے پچکاریاں مار رہے ہو لوگ تو جائیں گے نہیں نہیں بھائی یہ کیسے عجیب سے ڈاکٹر ہے نہیں اسے ڈاکٹر ماننے کوئی نہیں لوگ تیار ہوں گے اور کوئی ایگزیکٹیو پوسٹ پر ہے کوئی اس طرح کارا تو وہ اس طرح کی اگر جا ہے وہ گھٹکے اور کھا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ اس کا یوں کے لیے لیول متاثر ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو سٹینڈرڈ جیسے سمجھا گیاتا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو پھر آئیے بھائی سٹینڈرڈ کی طرف آئے ہیں لوگ بھائی سٹینڈرڈ میں جانا ہے تو بھائی سٹینڈرڈ کے اندر تو یہ ساری چیزیں پھر آ رہی ہیں اور کیا بات ہے سٹینڈرڈ کی امیر اہل سنت کی باتیں ہم نے سنی ماشاءاللہ آپ کا عالم مقام اور پھر آئیے اب چلتے ہیں نگران شورا کی طرف دیکھیں وہ کیا سکھا رہے ہیں موت کا سبب بن جاتا ہے سگریٹ نوشی یا جو سموکنگ ہوتی ہے تو یہ بس اللہ پاک ان کو ادایت دے آپ بھی ان کے لئے دعا کریں پیسہ بھی برباد کرتے ہیں سہتی برباد کرتے ہیں ماحول بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے تو ائرپورٹ پر بھی الگ کیبین بنائے جاتی ہے کئی اچھی جگہ پر جائیں نا تو ان کے لئے الگ سے کیبین ہوتی ہے سگریٹ بھی نہیں ہے اندر جلے جاؤ آپ کوئی سگریٹ بھی ان کی یاد نہیں ہے انہی کے لئے جاؤز میں اعلان ہوتا ہے پھر ان کے لئے ایک اور اعلان ہوتا ہے باتھروں میں بھی مت پی تھی ہے کہ وہاں بھی ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں سینسر لگے ہوئے ہیں باتھروں میں بھی وہاں تو پکڑ لیں گے اور یہ آپ کے لئے سزا ہو جائے گی اور یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم کو کتنا مطلب کے کتی جگہ پر ہم کو روکا جاتا ہے خبر دارا کر جانسے گیٹ بھی بوٹ انہی کے لئے لگاتے ہیں نو سموکنگ ایریا نو سموکنگ ایریا نو سموکنگ ایریا سموکر گو دیس سائیڈ آپ کے لئے اپنے الگ کمین بنائی ہے سارے وہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر سارے بیچارے مطلب کے وہ کچھ بیچارے ہوتے ہیں کچھ غیرے بیچارے ہوتے ہیں یہ سگرنٹیب بھوک رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیماریاں منتقل کر رہے ہوتے ہیں کہنی کو اچھی عادت ہوتی تو بنا نہیں کرتے نا آج ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے والدین کے آگے نہیں پی سکتے ہوں گے اچھی عادت نہیں ہے تب ہی تو اب یہ کر رہے ہیں وقت تہذیب اس لئے کہ اب یہ بچا کچھا جو ماحول تھا یہ بھی ہمارا کسی حد تک رخصت ہو چکا ہے کہ اب مطلب کہ یہ معیوب نہیں رہا یہ حالانکہ ہمارے ہاں سگرنٹ پینا آج بھی معیوب ہے آج بھی اس کو اچھی عادت نہیں سمجھا جاتا جو سگرنٹ کے عادی ہیں وہ اچھی رسپیکٹیبل عمدہ ماحول میں جاتے ہوئے ان کو بھی جیجک ہوتی ہے اللہ پاک اس پرابلم سے اور اس آفت سے سب کی حفاظت فرمائے اور جو پیتے ہیں اللہ پاک توفیق دے حمد دے طاقت دے چھوڑ دیجئے یہ عادت اختیار کرنے والے نہیں ہیں یہ عادت چھوڑنے والی ہے اچھی عادتیں ہمیشہ رکھی جاتی ہیں اور بری عادتیں چھوڑی جاتی ہیں سگرنٹ کی عادت چھوڑنے والی عادت ہے رکھنے والی نہیں ہے جی سگرنٹ کی عادت چھوڑنے والی عادت ہے رکھنے والی نہیں ہے میسیجز موجود ہیں اویس بھائی اور غلام علیاز بھائی آپ کی طرف آ جاتے ہیں بعض لوگوں کو نشے کی اور گالیوں کی عادت ہو جاتی ہے یہ بھی ایک آگے عادت بات آئی ہے اور ایک آگے میسیج اور بھی ہے اس میں وہ چائے کی عادت کی جسم ٹوٹ رہا ہے بماغ گھوم رہا ہے کسی کا جسم ٹوٹ رہا ہے تو یہ کیا فرمائیں گے تو چلیں نشے کی یعنی جو ہم بہت ساری چیزیں وہ تم نے بات کیے یہ گالیوں کی عادت تو کیا کریں کہ ذکراللہ کی عادت لگ جائے اور والدین کی صحت کاملہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ پاک آپ کے والدین کو صحت عطا فرمائے تو اس پر کچھ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر گفتگو بھی اچھی کریں گے زبان سے الفاظ بھی اچھے نکلیں گے احادیث یاد ہوں گی جنابی رسالت اچھا یہ گالیوں کی عادت جیسے بھی اس پہ بھی ہوئی تھی کہ وہ شیشہ وغیرہ یا اور بھی چیزیں سٹینڈرڈ ایک ہم بات کر رہے تھے تو بار نے کہا یہ تو سٹینڈرڈ والے نشے گویا یہ سٹینڈرڈ والی وہ مزر صحت چیزیں ہیں تو یہ عجیب سے سٹینڈرڈ بنا لیا گیا ہے اور اس میں ماذا اللہ اب تو یہ بھی آ گیا ہے جی یہ گالیاں دینے کو بھی گویا گلمرائز کر دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک جو ہے وہ انداز لے لیا گیا ہے تو یہ تو بالکل انداز پسندیدہ نہیں ہے اب آپ کسی بھی چیز کو یہ وہی ہے کہ اگر گوبر ہو اس کے اوپر آپ چاندی کا ورخ لگا دیں تو پھر کھانا پسند کریں گے میں بلوں یہ لیں دے حلوہ ہے ماذا اللہ تو وہ چاندی کا ورخ لگنے سے وہ جو ہے وہ کوئی سٹینڈرٹ نہیں بن جائے گا اس گوبر کا بلکہ وہ گوبر کا گوبر ہی رہے گا تو جو چیز بالکل تیش ہدا ہے کہ اس نے آپ کی صحت کو نقصان دینا ہے آپ کے پیسو کو ضائع کر رہی ہے آپ کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں پوچاری تو پھر اس کو آپ کچھ بھی نام دیتے رہی ہے یہ خود کو دھوکہ دینے کیا تو ایک کام ہو سکتا ہے بہرحل اس کے اندر کوئی فائدہ پیدا نہیں ہوگا مثال اس کی وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی گندگی کے اوپر اس کی اگر سجاوٹے کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی خوشبو بھی چھڑک لیتے ہیں تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آپ کے جسم کو فائدہ دینے والی چیز ہو جائے گی بلکہ وہ اپنی جگہ جو غلط ہے خراب ہے وہ خرابی ہے اور عزت یہ اس پر کیا کہیں گے علام علیہ السبھائی چائے کے لیے بعض وقت ایسی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے یہ بھی نشہ ہے اور ویسے نشہ کے حوالے سے تو ہم نے وضاحت کر دی کہ ایک تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اس پر کوئی ناجائز کا حکم دے دیا لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے جن چیزوں پر نارمل یہ ہماری بات ہوئی ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اور جو حرام اور ناجائز کی صورت ہے وہ بھی کچھ کچھ بیان کی ہے اور کسی میں کوئی 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 سوال ہو تو دارلفتہ علیہ السنت موجود ہے وہاں پر اس کی وضاحت لے لی جائے بعض وقت لوگ اپنی طرف سے وہ احکام بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی کو یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ بھائی کسی کو گھٹکا دکھاتے ہوئے دے گا سگرٹ پیتے ہوئے بھائی یہ تم ناجائز کر رہے ہیں وہ آرام کر رہے ہو تو اس میں بھی ذرا جو ہے وہ ہاتھ روک کے رکھئے گا جس چیز کا مسئلہ جیسا بیان کیا جائے اس کو اتنا ہی اور اسی انداز سے آگے پہنچایا جائے اور دارلفتہ کے آپ کو نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں اس پر آپ رابطہ کر کے مزید وضاحت بھی لے سکتے ہیں کہ اس کا حکم شرع کیا ہے جی حضور چائے کا کیا کرنا ہے اور بھی اس کے علاوہ سے آپ پروگرام اختتام پر ہے آخری آخری کچھ گفتگو چائے کا ہو سکتا ہے بھائی آپ کے سامنے ہی کپ رکھاوا ہے یہ تھو دکھا ہمارے غلامی لیاس بھائی کہ سامنے ہی کپ موجود ہے چائے کے تعلق سے جو سوال ہوا ہے وقار بھائی دیکھیں چائے جو نا وہ کوئی بھی چیز جب حد سے زیادہ ہو جائے اور وہ آپ کی بوڈی کو نقصان پہنچائے تو شریعت نے اس چیز کے استعمال کو بھی منع دیا ہے چانے تک کا مسئلہ ہے نا کہ اتنا کھا لے نہ کہ یقین ہو جائے اب وہ چائے ہو یا کچھ بھی ہو آپ نے میٹھا اتنا لے لیا کہ جس سے آپ کا جو شگر لیویل وہ اتنا بڑھ جائے جس سے آپ کی جان جانے کا خطرہ تو وہ بھی منع ہو جائے گا اسی طرح چائے ہے بندہ کا لیمیٹ میں پیتا ہے تو صحیح لیکن اتنی زیادہ چائے کہ اس سے بوڈی کو نقصان پہنچے تو اس سے منع کیا گیا اس سے ہمیں رک جانا چاہیے تو یہی شریعت کی جو خوبصورتی کہ ہم نے بات کی تھی کہ شریعت جو شروع میں بات ہو گئی اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو بڑی جامع آیت ہے اور ایسی چیزوں سے خود کو بچانا ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہوں اور یہ عقل کا تقاضی بھی نہیں ہے جیسے خالد بھائی نے مقاصد شریعت بھی بیان کیے تھے افتدامی طور پر کیا فرمائیں گے حضور پھر افتدامی طور پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں نہ اس کے لیے دعائیں بڑی کرتے ہیں چاہے وہ ہمیں مل جائے چاہے کسی نقصان سے بچنا چاہیں تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں دعائیں اپنی جگہ بہت بہترین ہیں اور بڑی اثر والی ہوتی ہیں گل گڑا کر اور دل جمی کے ساتھ رب العالمین کے حضور اس لٹ کے عادی بالخصوص دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات اتفرمائے اور پھر اپنے عمل کو بھی ایسا بنائیں جو آپ کی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو میں دعا تو کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کی جو بری چیزیں ہیں وہ چھوڑ گوں لیکن میں ایسی صحبتیں نہیں چھوڑا تو پھر چیز چھوٹنا مشکل ہے اپنا عمل بھی درست کریں یہ جو ایفرٹ آپ کے ذمہ ہے وہ بھی کریں اور دعا کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو بھی نہ چھوڑا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا دنیا کی کسی بھی طرح کی مصیبت میں ہے انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھوٹتی رہی سبحان اللہ اب یہاں جو ہماری گفتگو ہوئی باتیں ہوئیں بہت دفعہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے علم میں بھی ہوں لیکن سن کر انسنی کر دینا ہماری یہاں ایک معمول پایا جاتا ہے بہت سارے لوگ لیکن ایسا کرنا چاہیے نہیں بلکہ ذہن بنائیں کہ یہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آدمی اس طرف آئے جو جسم کو ہمیں فائدہ دینے والی چیز ہو جس کے لئے خیر یہاں پوری طریقے سے تو منتوق نہیں ہوگا کہتے ہیں نا گناہ بے لذت کہ ایک آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس میں اسے کوئی لذت بھی نہیں آ رہی تو وہ تو اور ہی خلاف اقل ہے ویسے تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے چاہے اس سے لذت آئے بھی تو یہاں اگر ہم بات کرے تو ایک ایسی چیز کا اختیار کرنا جس کے اندر بلکل بھی ہمارے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں عارضی طور پر اس کے اندر تھوڑی بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے اور نقصانی نقصان ہے تو ذہن بنائیے کہ اس سے پیچھے ہٹیں گے صحت مند رہیں گے اور ایکسرسائز کی طرف آئیں اپنا خیال رکھنے کی طرف آئیں ایسی چیزوں کو دیکھیں کہ جو کھانے میں بھی فائدہ مند ہوں اپنی ویسے بھی ڈائیٹ کے طور پر جو چیز آپ کھایا کرتے ہیں اس کے اندر بھی احتیاط کریں کہ بھئی کیا چیز میں کھاؤں اور جو میرے جسم کو فائدہ دینے والی ہے کون سی چیزیں ہیں بعض لوگ ہوتلنگ اور بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آخر میں غربت کا رونا بھی رو رہے ہوتے ہیں تو یہ انداز زندگی اچھا نہیں ہیں اچھے انداز زندگی کی طرف آئیں ہیلدی انداز زندگی کی طرف آئیں اچھے انداز زندگی کی طرف آئیں ہیٹی نام وہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے دیں تم کو شام و سب و سب بے سا رے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرغبادہ نور باتیں چاند بھی جینے کے دل کا منگلتا ہے اور تارہ سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کیسے دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہین کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا کہاں مصطفیٰ سے کیسے دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تمہیں ہم کے مارے سلام کہتے ہیں چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھوئے آنکھ سوالے پھلا کہتے کہتے